انتقال کر گئی ہیں روحی بانو ترکی میں استمبول کے ایک اسپتال میں زیرے علاج تھی گزشتہ دس روز سے وہ وینٹلیٹر پر تھی مزید جانیں گے بیورو چیف سے بھی ناصر نکوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ناصر نکوی صاحب بتائیے گا کیا فیملی کا بتانا ہے انتقال کر گئی روحی بانو دیکھیں بڑی خبر ہے کہ پاکستان ٹیلی ویزن فلم اور ریڈیو کے ایک لیجنڈ جو ہے بڑی قسم پرسی میں انتقال کر گئی اور دیارے غیر میں اس کی ڈیتھ ہوئی کیونکہ دس دن سے وہ ان کے امراض کی وجہ سے وہ استمبول میں زیرے علاج تھی ابھی جو خبر یہ ملی ہے تو ان کی بہن نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ہاں یہ ڈیتھ ہوئی ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ چند سال پہلے ان کا بیٹا بھی جو تھا وہ قتل کر دیا گیا جس کے بعد پہ ان کا نفساتی بیماری میں اضافہ ہو گیا اور ان کو جو ہے دوستوں نے عزیزوں نے اور ساتھیوں نے مل کے فونٹین ہاؤس لاہور میں داخل کرا دیا جہاں وہ زیرے علاج رہی دس اگست انیس سو اکاون کو یہ کراچی میں پیدا ہوئی تھی اور برسغیر کے نامور طبلہ نواز اللہ رکا خان کی بیٹی اور بھالی وڈ کے جو زاکر حسین ہے طبلہ نواز ان کی یہ بہن ہے لیکن سوتے نہیں بہن کہلاتی ہیں یہ چودہ اگست ہونے سے اکاون کو حکومت پاکستان نے ان کو تم گئے اس نے کارکردگی سے بھی نوازا تھا اور ان کا ایر ڈراما جو منو بھائی نے لکھا تھا دروازہ جو ڈراما اکاونی کے سلسلے میں کیا گیا تھا اور اس کے محمد نسال حسینڈ ڈائریکٹر تھے اس میں دروازہ میں انہیں نے اتنا یادگار کردار ادا کیا تھا ایک تو اسے پونہ اکاڈبی میں رکھ دیا گیا ہے نئے آنے والوں کی تربیت کے لیے اور دوسرا یہ ایک اس وقت جو صدر سے جنرل زیاو الحق وہ مجبور ہوتا ہے اسے ڈرامے کو دیکھنے کے بعد کو انہیں ذاتی طور پر خط لکھے لاہور ٹی وی کی اس پوری ٹیم کو یہ مبارک بات دی تھی جس کے ڈائریکٹر جو محمد نسال حسین تھے اور انہیں اپنا کیا کرتے ہیں اس کے ذائطر منو بھائی تھے اور مجھے بھی یہ اعزاز آتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اس میں شامل تھے ہم لوگوں نے کچھے کام کیا تھا اور اس کا دلچس واقعہ ہے کہ وہ اتنی حقیقی ایکٹر تھی کیونکہ ہمیں نفسیات کیا ہوا تھا تو ہر کردار کی نفسیات کو جب تک نہیں سمجھ لیتی تھی وہ حاملی بڑھتی تھی جب دروازہ کا کردار ان کو دیا گیا تو اسے انکار کر دیا تھا کام کر دیا تھا اس لیے کہ ڈائریکٹر کہہ رہا تھا کہ ایک ہفتے بعد اسے ریکارڈ کرنا ہے تو اسے انکار کر دیا تھا مونو بھائی نے پوچھاو کھو یہ کیوں نہیں کرنا تو ان رول تو کہنے لگی یہ میں کر نہیں سکتی انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتی تم بہت بڑی ادا کرتی تو روی بانوان نے کہا کہ نہیں اس کے لیے مجھے کم از کم ڈیڑھ مہینہ آپ گلاب دیوی اسپتال میں داخل کریں یہ ایک مریضہ کا کردار تھا جو تبدیق کی مریض تھی ڈیڑھ مہینہ وہ اسپتال میں داخل نہیں جب اس کی سارے ان آؤٹ سے واقع ہو گئی پھر اس نے آگے وہ ڈراما کیا اور ڈراما اکاسی جو تھا لانگ پلے پاکستان ٹیلیویزن اور پاکستان کی تاریخ کا پہلا ڈراما تھا لیکن اسے روی بانو کی وجہ سے دوسرا ڈرامے کا عزاز حاصل ہوا اس لیے کہ وہ ڈیڑھ مہینہ باز ریکارڈ ہوا اور پہلا ڈراما دوسرا بنا لیکن روی بانوان نے جو بھی رول کیا لاہور سے کیا کرانچی سے کیا افتدائی آرٹس جن لوگوں کو بہت زیادہ عزت ملی ریڈیو ٹیوی کے حوالے سے ان میں روی بانو شامل تھیں لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی کشم کشم گزری اور زیادہ تر جو ہے وہ نفسیاتی ایت سے انہیں نے اہمے کیا ہوا تھا نفسیاتی باقیت تھی لیکن خود بھی وہ نفسیاتی مریض ہوگی جب ان کا فلوکٹہ جو ہے وہ دوستوں کی محفل میں گھر میں ہی ختل کر دیا گیا اور ابھی جب ہم نے چند سال پہلے بھی اس کو بھی کام واپس لانے کی کوشش کر رہے سارے آرٹس ہم لوگوں کے پاس گئے تو وہ ایک پالتو یعنی اس کا اپنا ایک ذاتی کتہ تھا جس کے ساتھ وہ سوتی تھی جس کے ساتھ اٹھتی تھی جس کے ساتھ بیٹھتی تھی اور اس کے دھر کے اتنا برا حال تھا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے جبکہ وہ گھر جو ہے اس کی وہ بھی کروڑوں پر کی جائدات ہے تو آج اس کا سمپروسیڈ ہم اور آپ صرف اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کی